تشریف لے رہے ہیں جناب آجی ناصر باس نو تک آف بکر میں آجی صاحب اگر ایک گزارش کر رہے ہیں صبح میں انہوں ملے ہیں پتا چلے ہیں کہ بانیاں نے کہا ہے کہ آج تُسی سانو جناب سکینہ دی شادت سناو انہوں نے کہا ہے میں محرم اچھ نہیں پڑھ دا اسی اگے بھی پڑھو آنے آتے میں پر زور سفارش کر رہے ہیں آجی صاحب اگر کہ مہربانی کر کے سانو جناب سکینہ دی شادت سناو بار محمد و آل محمد صلوات مہربانی جناب محمد صلوات موسیقی 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 سبحان اللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرمان الرحیم بے حق بسم اللہ الرمان الرحیم لی خمسہ تن بے حق مظلوم میرا اللہ جو حاضر ویٹھے ہیں منامہ فرق عزاداری اسرائی و محنت منظور و محور فرق ملک پاکستان دی افاظت فرما امام حسین دا ذکر سورا ہواستے شیعہ سمی سید غیر سید جس جس مقام تو تشریف رہے ہیں انہوں نے بچوں نے زندگی دراز بنی اشرہ معاونین سامین دے نیک آجات منظور و محور فرما سڑھی مستورات نو سیرت سیدات چلن دی توفیق عطا فرما نماز بنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما حجت خدا امام زمند جلد زہور فرما اللہ و مشویل علا ملک پاکستان پاکستان phoo سلوات پڑھو بلندہ آواز واجب سمجھ کے سلوات دی تقریف ہو جنت ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے سلوات پڑھو بلندہ آواز واجب سمجھ کے سلوات پڑھو بلندہ آواز مجمع زیادے سلوات دی آواز کم ہے بلندہ آواز ایسی سلوات پڑھو مولا رضا دا حرم یاد آجائے بلندہ آواز مجمع زیادے سلوات پڑھو بلندہ آواز قوت اللہ بلندہ آلی مجمع زیادے سلوات پڑھو بلندہ آواز مجمع زیادے سلوات پڑھو بلندہ مطاقین والجنات مجمع زیادے سلوات پڑھو بلندہ آواز علم و مہنین و غنروں لِلقافرین و المنافقین صلوات دیلی نہ پڑی کرو بڑا سواب ہمیں و آلِهِ دویبین التاہرین المعصومین المقرمین اللذین ذہب اللہ عنہم الرجزا و تحرہم تطہیر صلوات دیلی نہ پڑی کرو بڑا سواب صلوات دیلی نہ پڑی کرو بڑا سواب صلب اللہ عنہم را textbooks اللہ عنہم را اس لوروں لد BBQ صلوات دیلنگ و جمال را سے مرکت hastP و موانت را زل کرتے ہیں صلوات دیل �صب تعمیل حکم پوری کائنات میدان اچکٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھویا ہو سی یہ دشمنِ علیؑ کے آئے دشمنِ علیؑ دشمنِ علیؑ قسمان بے بکدان جڑا سرحلے سی و تحلیندہ قیامت تک سرحلے سی قسمان بے بکدان ولا حتیم و زمزمین بدرا کے ساتھ وسائن اِنَّا اِلَامِنَا بُغُذُ الُوَسِي عَلَامَةٌ مَقْتُبَاتٌ عَلَجْبَهَا عَلَجْبَهَا عَلَامَةٌ عَلَ-مَلَمْ يُمَعْلِا ظل برنگاہ مہربانی ہے مولا سلام ہم آباد سوزی زاکر نو بندہ آکھ ہے نا فیر پڑھا او چھے ساتھ ہوں میں میں غریب کلت وڑے ہتیں چڑھ گئی قسمان بے بکدعا ولا حتیم وزمزمی ورہ کے ساتھ وسائحنا علامنا بغزل وسی علامتن مکتوبتن علج بہا علج بہا علامنا بغزل وسی 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 علامنا بغزل اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابِهِ المجید وفرقانِ الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعَثٌ شَدِيد وَمَنَعْفِهُ لِلنَّاسِ وَلِيَلْمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسْلْهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِّيٌّ عَزِيزُ الْحَكِيمُ سَلْوَانُ اللہ نے کھا جات منظور و مقبول شروع ہوئے حقیقت دے توڑا پیار توڑی محبت اور اس اندازنال سماعت کرنا ورنہ نصری بندے واسطے محرم ایشیر پڑھنا بڑا مشکل اور میں جڑا افرشاہ سا بڑا انام لیتا ہے وہ ادھا میں رکھنا ہوں ادھا میں سنگیت علم کھوں میدھا میں ملیتا ہوں کیونکہ کتنا میں پڑھا اے میں نہیں پڑھا میں کھوں اس پڑھائے کیونکہ پاکستانیچ اس تو اچھا سونڈ سنگیت جیسا کوئی نہیں اور پورے حقیقت ہے اسی جو جوٹ دا پیرس شادی تعلق نہیں کیونکہ سنیا دا ممبر ہے اور بڑا اچھا سونڈ پورے پاکستان دا مشہور و محلوف سنگیت اور میں جتا ہی محرم پڑھا ایک جگہ تیز دا ہونا لذب جس مندے رسولت کلمہ پڑھیں مسلمان ہیں شیعہ سرواوے یا سنی حق مند کے نماز پڑھے یا کھول کے مسلمان ہیں آمنہ دلال دی وجہ نال توجہ جلدی فرمائی کرو جائے وقت بچ جائے مثالات ہو مالک پیو ورمیندے وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَحَثٌ شَدِيدَ میں مالک نے خاص لوہے کو آسمان تو نازل کی تھے ایسا لوہا جس جخوف ہے ایسا لوہا جنوی سختی وَمَنَعْفِهُ الْنَاسِ ایسا لوگا جنوی 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 بڑے بڑے نفے فیدے والی علم اللہ ہو لوہا نازل کر کے میں اللہ جاننا چانا کیا میڈی تے میڈے رسولان دی چھک چھک کے مدد کون کریں سمجھ آئیے یا نہیں مالک پیو فرمیندے میں اللہ نے خاص لوہے کو آسمان تو نازل کی ایسا لوہا جس جخوف ہے ایسا لوہا جنوی سختی ہیں وَمَنَعْفِهُ الْنَاسِ جنوی 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 بڑے بڑے فیدے ہیں والی علم اللہ ہو تاکہ میں اللہ جاننا چاننا میڈی تے میرے رسولان دی لک لک کے چھک چھک کے مدد کون کریں جنگِ بدر تو باد دوسری جنگِ اس دنہ میں اوت اِمدینے دے قریبی ایک ہزار بندہ رسول اللہ نے جمع کی تے اس جنگ دی تیاری واسط سمجھان دی پی میری عرص تھی ایک ہزار بندہ کٹھا کرکے رسول اللہ تقریر کی تھی فرمایا مالک دی طرفوں میسج ہے کہ کچھ احباب مکہ مدینے دے قریب آگئیں اوت دے نیڑے پہنچ چکیں حملہ کرنا چاہیں اپنا دفاعی انداز اپنا فتح تو آڈیو سی اللہ پی آ دے تیاری کرو جنگ ایک ہزار بندہ جب کٹھا ہویا عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی ایک کھڑا ہوگی یہ ساتھ کوئی نہیں لڑتا روز روز کون لڑے رسول اللہ فرمایا کوئی ذات تا نہیں منماؤنی منامنی یہ توحید اللہ میسج بھیجے میں تیار رسول اللہ فرمایا تو اجھے مزاج دیکھا لے رسول اللہ فرمایا کتنے بندیں تیرے قبیلے دے رسول اللہ فرمایا رسول اللہ فرمایا ہٹا بھی یہ جگلیاں سنیاں کرو بس ایک کا میری اپیلے پہلے دن تو انشاءاللہ چل دی راستی جتنی دیر مہتوارے سامنے نوکری شامل راما انجیں نکیتے ہیں یہ بس میری مجبوری ہے میں برداشت نہیں کر سکتا وہیں اے بید وارے سے یا لی یا لی میں کوئی بچاؤ تو عبداللہ بن عبای نے کیا دے جی اسی نئے لڑے دے رسول فرمایا نکل بنجو ہٹا جاؤ وہاں کہا جی تریسو بندہ جڑا میرے نالے قوم دا قبیلے دا ہوئی نئے لڑے سنیا نبی فرمایا نلڑے ہٹا بندہ تریسو بندہ نکل گیا میری میت کمزور ہے ذرا تھوڑی تنا ساتھ دیسو ہزار ٹوٹا لئی تریسو بچوں نکل گیا باقی چھ سو بچ گیا جی ست سو ست سو بچ گیا ست سو جو رسول اللہ نے ستر بندے الہدہ کر لے جنہاں کمانڈر بنایا عبداللہ بن جبیر رسول اللہ فرمایا کہ تُو ان کر تو یہ انہتر بندہ تیرے نالے ہک توں یہ ٹوٹل تھی ویسے ستر تُسی یہ درے کو کنٹرول کرنے اگر تو اگر کوئی آن کے آن کے آن کے رسول پہ آدھے الحمدللہ جنگ جت گئے درہ نہیں چھوڑنا اگر تو اگر کوئی آن کے اوہو بڑا افسوسے جنگ ہر گئے باتوی درہ نہیں چھوڑنا جے تک میں محمد خود نہ آکھا دیکھو داعت کو مجلس نہ بنو خدا دانا آئے موضوع کو دیکھو بھی پڑھا نالا کیسے میں آدھا پہ اگر کوئی ذہن نہیں چھوڑنا دات تو میرے وہ کھبے آتا کام اے سجا اے کھبہ اے کھبہ یہ کرا چاہ کے بھکامہ پورے مجمع کشابی آنے چاہے یہ مسئلہ نہیں ہوندہ واہ واہ سارے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ مسئلہ یہ ہوندہ بھی میں کس کافی کوں اپنے ایندہ پیان کیا سمجھا مردی کوشش کر دی تو آپ کو کوئی آن کے آن کے آنکھے بھی رسول پہ آ دے آؤ جنگ جت گئے ہیں نہیں آنا بڑا افسوس ہے نبی پہ آ دے جنگ ہر گئے ہیں درہ چھوڑ دیو نہیں چھوڑنا جب تک میں خود نہ آتا یہ رسول تبلیغ کی تھی بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم سلی علی محمد وعال محمد ایک بھی یہ صحابی ہے جس دعیس میں گرامی ہے حضرت عمر بن جبو اندہ ہاتھ ہی کوئی نہیں اندہ پیر ہی کوئی نہیں این جڑے اعلان سنیں میرے رسول اوہ دیج پیان میں دے بیوی کو دیکھ کے آ دے میں کوئی پوچھے نہیں آہ باری آواز نہیں آئی چلو اجھے میں بہت اچھا سنوں لیکن تو سا رسول لگا رہا ہے اپنا میار برقرار نہیں رکھا مجملہ چینج کر رہے ہیں نبی خود پہ افرمائے دے جے تک چوی گھنٹا دے اندر چار دفعہ میں حضرت عمر بن جمودہ چیرہ نہ دیکھا میں محمد کو سکون نہیں آئی میں رسول لوں میں مصطفیٰ کو سکون نہیں آئی بی بی نے کیا دی اوہ تا پہ میں اندر جنگ تھے وہاں کہ میں ویسا ہے میرے رکھے میں ویسا ہے وہاں کہ وہ لڑائی ہے وہاں کہ ویسا ہے تو یہ نے سب پوچھے نہیں یا نہیں پوچھے نہیں وہاں کہ میں تا تیری بی بی یہاں کیوں نہ پوچھے نہیں پوچھا کے مسجد میں تدہ دی گل پیا کرنا جیڑا کو مرد گل کریا تھا بی بیاں مل لینی ہے تو سو بڑے سیانے ہو رسول لگا رہا ہے میں اس دور دی گل کر ساٹھ ستیر سال نے بندے آکھے جی حق کا حق رہے یعنی کہ میں اس دور دی گل کر رہا جنہاں شوہر کو گل کر رہا تا بی بی مل مرتبط الٹا دور جو ہے جی خیر جی اے بکری بیسے اس کو چھوڑو تو پچھے نہیں یا نہیں اچھا کے گیڑتے بڑھا بندے بہر نکلنے لگ گئے اندھے حق تکا ماسٹر جی ہم کونا پیر تا میرے سائی ہائی کونا جو رسول نکلا امتہ رکھا محمد جتی تے وہ ساڑے کے آدھے میں جو سا زبان ہلاو زبان ہلاو خرانٹہ آگے تو آدھے نا رسول فرمینن کنے ویسے ہیں آدھے تو آدھے نال نبی فرمینن بختالہ جنگتے پہوینے آدھے ویسے ہیں رسول فرمایا لڑائی ہو سی آدھے ویسا نبی فرمایا کی میں گھن منجا موضور ہیں ہاتھ کونے نہیں پیر کونے نہیں آدھے ویسا میں زاکری نہ چھوڑنے میں جڑا زندہ بیٹھا ہوئے تا نوت کی دا جملہ پچھا ہوئے اسا شاہ جی جب چوتھی دفعہ ہی آنکھا ہوئے نبی فرمایا اللہ تی طرف ہو رہی ہے تے کنسیشن لی تیے مالک موضور تے جہاد ساکے تے چوتھی تے بوسرے کیا دے جیے اللہ اکھے گی دیوان بات کے گرے سے انہیں یہ ہاتھ میں پیا اٹھےنا ہاتھ بلند کر کے آدھے رحمان اللہ تا نبی بنایا میں کلمہ چپڑا تا عزت لی تھی میں دل پیار رکھ کے دروازے تے چھوکیاں اور میں اہدی چوہے نا تیرا بنایا نبی آدھے نگیر میں ساں جو تیرے تے جہاد ساکے تھے دو چوہی کا میں نے اللہ ہڑے کر یا عزرائیل بھیج میں کو ہڑے مار یا جبریل کو بھیج محمد پاکہ میں کوئی رمائے رسول فرمایا ٹھیک ناظر اللہ جبریل ہاں کیا جبریل سائین اللہ دے کو گروائے مالک بیہ فرمائے دے کو اگر کوئی عمرے تھی کی ہے یا حاج تے گئے تے اوہ دیچ بن جو نا جڑی بہر تختی لگی ہوئی ہے شہداد نا لکھے ہیں ان دے بیچ غالباً تیسرا چوتھا نا لکھا ہے حضرت عمر بن جمع ان باقی انہتر ستر بندہ آگیا درہ کنٹرول کر گئے یہ وحد جنگ ہے جہاں دے بیچ علی نو حملے کیتے وحد جنگ نو اٹیک نو حملے کیتے بطول دے بجلی آر تلوار چل دیئے بجلی آر یہ وحد جنگ جنگ میں چلی دے تلوار نو دفع تیڑی ہوئی ہے علیف صدی کی تھی نو دفع تلوار تیڑی ہوئی ہے اے تیڑی ہوئی ہے نا علیظان اترہ کے صدقی تھی پھر لڑائی شروع پھر تیڑی پھر صدقی تھی پھر لڑائی شروع اخیر ڈو ایسے ہوگئے علی مولا رسول دی عدالت دی جائے سلام میرے بشل صحیح تلوار ترٹ گئی ہے بندے دھیر سارے جمع ہوگئے انہاں کہا علی کو تلوار دیو گھنے دیو علی نہیں لڑ دا تو حالات خرابتی ویسے میربانی کرو شفقت کرو انہیں ہک بندے اٹھا آتا ہوں آکھا جی میں تو کوئی جاد دیو آمان بدرج رسول فرمایا ہاں تسا لکڑ دی بنا دیتی ہے یہ تطورہ بھیرائے چلو کوئی میربانی کرو لکڑ دی بنا دیو تو آدی مرضی کو بھی تلوار چاہ دیو رسول سنا ہے بولا نہیں وہاں جملہ رپیٹ کیتا ہے نبی سنا ہے بولا نہیں وہاں اٹھ دہ بندے کٹے تھی کہ یہاں جملہ شاہ جی رپیٹ کیتا رسول سنا بولا نہیں انہیں کہہ دے جی کوئی جواب تا دے وہ کوئی تسلیت ہو گئے سب ڈسٹر میں پریشان ہے نبی فرمایا میں تو نے سوال دے کیا جواب نہیں ہو دو جو میں کوئی دے تلوار بنا دے میں تتائی چپاں جتو دا پہلوانے ہتھیار اتھاؤں وامنا چاہیے تو سمجھا رہی گزارشتی پر میرے بھئی جتو بسم اللہ جنا جتو دا پہلوانے ہتھیار اتھاؤں وامنا چاہیے مالک دےوا دے جبرئی جی رب جلی ظلفکار چاہ وانجو استاد کو ہو دیچ دیکھے آ میرے خاموچ دوستو نظل جبرئی تلوار دیتی علی ٹہل دا ٹہل نہ گھوڑے دے قریب آیا دلدل ماشر دی علی زینی چاہیا رکاب دے زور دیتے رہوار دیوانگ چاہی ظلفکار سجے ہاتھ دامہ حملہ اٹیک علی شروع کی تا سراندہ شامیانہ بڑا دیتا میرے خاموچ دوستو جبرئیل کہے میلے عرش وط فرش وط فرش ملیک کا دیکھ کہ آنے دن سکون نہیں پیاندہ ہوا کہ سکون کی میں کرا تو سر ذرا اوہ دیچ دیکھو تا صحیح ظلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں میرے استاد جی یا شاہ سوار کوئی ظلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں میرے استاد جی یا شاہ سوار کوئی نہیں رسول اللہ دیکھ بیا صحابی جنہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مصعب بن عمیر یہ رسول اللہ دیکھو آندا لڑتا عبداللہ بن قمع عبداللہ بن قمع یہ کوئی نیزہ مارے مصعب بن عمیر کو کن لیچے یہ گھوڑے تو گر گیا شہی تھی گیا رسول دن شہی تھی گیا اتلے ہوت کو تکلیف ہوئی رسول خائج گرے یہ میدانش گرہ مصعب بن عمیر کیونکہ برابر دوائیں گرے اس وزنے کفار نے اعلان کر دیتا مسلمان اندہ نبی قتل ہوا کی انتر بندے درہ چھوڑ دیتا خالد بن ولید پیچھو اٹیک کی تا عبداللہ بن جبیر مارا کیا یہ دی تکریر میں بیٹھ کریں انہ دے ناغ بولانے واسطے چھین مہینے لگنے سے تو دو دوی میں سیر علا چھوڑے دیونا بڑے بندے ہیونا انجیں انکار چھوڑے دو دفعہ یہ دے ناغ میں بیٹھ کچھ آئے نا انہ دے تلاش کروستے واسطے چھین مہینے بندے کچھ آئی دے عبداللہ بن جبیر کو خالد بن ولید اٹیک کی تا عبداللہ بن جبیر شہید ہو گیا مصح بن عمیر شہید ہویا نال رسول ڈاڈنگ شہید کیا اتلے ہورڈ کو تکلیف آئی نبی کھائچ گر گئے کفار نے اعلان کر دیتا مسلمان عمد نبی قتل ہو گئے مسلمان عمد نبی مارا گئے میرے خاموچ دوستو حالات تھوڑی تنے تبدیل تھی گئے میدان دے ابو طالب دے بچڑے جمپ چایا علی کھائچ آ کے عبداللہ دے پتر دا ہاتھ و چکر کے فرمایا گبراؤ نہیں حاضر محمد حاضر محمد زبان حالا ہے سرنا نا 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 حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد پریشان نہیں ہونا الحمدللہ آمندلال زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے تو آدھے میں دے سردار کو کچھ بھی نہیں ہویا حاضر محمد حاضر محمد اتھائی نیک سا کتنے ذہین ناصر نوت کی دے سامنے بیٹھے جب رسول دی ہاتھ بلند کر کے لی دسویں دفعہ کا حاضر محمد نا سالا جبری جبریل نازل ہویا رسول دا بازو حلا کے آدھے اللہ سلام دے بات پہ آدھے جی میں اہد دے گراؤنڈ کھڑو کے چھکی جئے ہی چھاتے ابو طالب دے بچڑے تیدہ ہتھ بلند کر کے آکے حاضر محمد تو غدیر چاکھے من قرطو ماؤلا ہو فہا حاضر حالی بھر بات بھر بات سمجھاری گزارشتی کے لیے اگر مانا علی کو سنجان منجہا دھیا شام نمنجر سمان اللہ میرے ذمہ بڑا مشکل اور اوکھے جیہ مضمون بانیان اور ماسٹر زفر صاحب نے لے تعمیل حکمے میں ویسے محرم اچھ قدیمی نہیں پڑا لیکن اُنہ دا حکمیں تو اکھی تھے امام حسین فرمینن سکی کر ایک بند تھی امام حسین فرمینن جائے گھر وچھ سکینہ نہ ہوئے میں کوئی سکون نہیں آئے بچے ہاتھ چھوڑ باس محرم اچھوڑ جوڑی پڑا میں ریلیک لیٹ مولا فرمینن جائے گھر وچھ میری دیس حکینہ نہ ہوئے میں حسین فرمینن بچڑے جیمانی سکون نہیں آئے کوئی عیدے دکھ ڈیٹھے نے اس دی حسین عیدے مولا گواہ کو عیدے دکھ ڈیٹھے سے عمر تھوڑیاں سے شاہ جی دکھ ڈیٹھے جنہی ماما بیڑا دییاں تو پردے سلامتوں میں آج دا مسائف فکت والے اسے دے پٹ کے مکان ڈیوے جی دی شامی چھوائیے جی دت والے درمیان رت بیٹھے روندے کو گین دے ارمان باس دے گین کر کے پسہ ڈیوے ایسیاں ریویتا ہونیاں میں اس لیڑے بھی مسئل جی تو پکا کھا میں جان کے نام پڑھا امام حسین دی آخری نماز دی قسمیں یقین کرے میں جان کے نام پڑھ دا جو بندے برداشت میں کھرے قط محرم ہوندے وطفیق دو ریویت بندے کو پڑھنی بھی پوندی بزار شامیچ جس گھوڑے دی گردن نال آزی دستہ رہا وہ سفید رنگ آہا ہونسینہ پیارا نہ کرے گھوڑے دی گردن نال جس گھوڑے دی گردن نال غازی دستہ رہا او جوانی نصیب وہ بھی سفید رنگ رشہ ہی بزار شامیچ زیادہ خولی ترے دفعہ واد چھکیے گھوڑے قدم نیچہ رش دی رچھنا اخیر خولی نے چاپک مارے گھوڑے دی موت ابن ساد کھڑا دی تھا یہ توڑے خولی کو ادے کیوں مارے یہ ایوان یہ ظالمہ دے اس وقت مارے چل دانا مواقع اگر نائٹ اڑتا تو موت نہ مارے کنڈ دے مارے مواقع کیوں مواقع تینوں کسی نہیں دسیا کہ ہر اہوان مو نال اللہ دی تسبیح کر دے جو میں جو چار سالہ دی دی کھڑی ہے یہ اس نے اندھی سجاد کو آ دیے تو شمر کو دسا میں مو نال قرآن پڑھ دی مولا عزت مولا نمازی بڑا بس صبحانہ اللہ تو جی دن کی درازت کریں محسن جی کڑے ہو کے آدھن آجی صاحب جملہ بد فرماؤ یقین کریں ابن سعدہ دے خولی اگر گھوڑے نمارنا آوی تو مو تے نہ مارے ہیں جو مو نال ہر حیوان اللہ دی تسبیح کریں دے سید آدھا جی میں جو چار سالہ دی تو آجی ڈاڑی کھڑی ہے ہی نا سجاد امام دی ابا پکڑکیا دی امام دا جائے آشی میر کو دسا میں مو نال قرآن پڑھتا ایک جملہ ہے اوکھا میں پڑھتا رہاں نا کئی دفعہ ہی نہ لوگا میرے زبانی سننے ہی اسے لیکن کدام کدام پڑھتا جانا یو جی محول بڑھ منجے نہ سائیں بے ہر پاسے گریہ ہوئے عورتہ مرد رو رہے ہوئے وقت میں پڑھتا بزار شامی مستر جی جڑے پتھران دی بھارش تھے یہ نا امام سجاد فرمیندر اچانک میری عبا کو شکی ہے مولا فرمیندر میں پیچھا جو لٹھے میری چار سالہ دی بہنے جنہیں مونتے خون میرے گو حت بن کے دی میں آوکھی ہوں تو جو ہکم کر یا دعا مگ میں مرونیا جنہیں موت نہیں مگدہ تشمر نو آکھ میں نو مونتے نمائے دے اتھا مریندر یہ تھا بابا چمدہ سجاد بھی ہمیں رل کرو رل کر اللہ زندگی اللہ زندگی بائی سے بچی دے مطلب کی جملہ زندان شام بیچھا دے دکھے چلو چھوڑا نہیں مطلب میری سین نراز نتی بیدے ازادار حکم بھی نہیں تھا کیوں جملے چھوڑ دیتے آنے تسانسائی میں نرم دل ہونے سائیں اکول ڈران آلے لوگ ہیں بڑے عقید آلے تسانس لوگ ہیں مختوم نراز نتی اے وحد بچی یہ جلی سمدی آئی اللہ تو بابے کو صحت لے اوبرے آ تے لہو بیٹھ رہو سلاخان تے متھا رکھ کے نہیں بیٹھ رہو یہ تو آپ کو سمجھائی تو راتی بھی روز نہیں یہ سمجھ آئی نہ سمجھائی تو جبر تو ذکر یہ کوئی نہ حکرہ نے جناب رباب نے فرمایا ماں مرونی میں ربیہ کون ہی پوترہ ایڑہ کربلا سم حکر بچ نہیں ہوں کتنا عرصہ زندہ راست ہے جوان نصیب ہویا دی اممہ کی کر رباب دی سم ہو پچھ مو کر گیا دی اممہ یقین کر میری کھنڈ ڈھوک دی اممہ میں گوید ہمارے میں نہ سمجھ اممہ میں خباب دی صدق سمجھ نہ سمجھ دی میری کھنڈ در دکھ رو رنے سارے رنے ہونہ سارے الحمدللہ گلی بزار تک بندے جتے کھڑو تر رو رہے ہکڑی آڑے باؤں پریشان میں میری دے نڑے آگ ہکڑی آڑے باؤں پریشان تے باؤں رننی انج ہاتھ اٹھ گا ایس اممہ لیوی تسان کھڑی پریشان ہو نا یہ عمل یاد رکھ جڑ میں رسین دے اللہ دے ایس واسطہ جنہ میں رد نہ کر سکتے ایک رسول دی تھی تا واسطہ بیا حسین لی زبان بچ رہے تا والے قادر میں خالی نام بلا سکتے یہ این حد چین تھی حسین دی رو رو رحمان اللہ میری ڈادی بطول دی ترکی پسی نماز آج میں کو بیو دا سار ملا صرف چند بندے رہے گے ان باقی سار رہے بیٹھ بس سار ملا من دا نام درواز تو حق لئی کہتی اتل باب دست اتر رومان بسم اللہ دست حواب و میرے والد ملہ 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 سجاد رومان ہٹے سام ملہ دیس چمس مظلوم دیا اکھا کھو سجاد دیا ہاں بابا پوپی زینب دا کے ہالے نہیں سمجھے باب خید باب کیا بات ہے سمجھ دی کیا باب بس اللہ ملہ سمجھے بس خوبی زینب دا کے ہالے باب خید میری بیوہ بین دا ہالے باب خید اسغر دی اممہ باب خید میری سکینہ باب بہ رون دی اون مرد دی مر جو لکے دا آخر سوا باکر دا کے آلے کانڈ آلے پاس آلے دا 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 امم مندر سکینہ بیار کریں دے دی سوا لوگ ادب دا اشارہ سمجھ نہیں تتو رہا کے فرمین سکینہ جی باب میل لگ کتھا ایت باب دس ایم اٹھی کھڑ بیت سام بیت سام سمجھے بس سنو بس سمجھ بلے ای باب دس سار بلہ ایم اٹھی بات بیٹھ بس ست ایم روز جو آدھیاں میں باب 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 جی باب ملن ہے بس سام پر آدھی میں باب دا دا دی ایم پوری ردگی باب میں سینے تے سمجھ میں آج لاز دی مہمان سجاد باب دس سر میرے سینے تے رکھ اللہ گوائے اگلہ وین باب تیری داڑی درگ تبدیل کیوں اگلہ وین باب تیری لاش دے مہن رو اگلہ وین باب میری امار دی ایک مہن وکھر اٹھتے بلا یا باب رسی نال میرے پیر بن چھوڑے آل سارے را اٹھانو مر دے اٹھانو وین کر کر رو پدہ نی کھین دی پاس نال میرے سونا سجاد رات میٹھ رون دو رو ویہائی کر چھوڑے زہرہ دنائے ویہج چھا مل کے نب ور اگلہ وین باب میں نو ایڈا مار نین میں سجی سم سگ دی باب اگر آنکھ در لہا دے میں آن پہ لہا دے باب ایڈے او کے لہ ایس کنڈے باند رہ گئے تشریح کرا ماسٹر یا درد کھرے دی باب میں کہہ دے گناہ نہیں چاہ میں نگلے علی رسی کھا گئی اگلا وین باب میں جی بھران مر دی اگلا وین باب میں نو نا دی بار دی نار بل دی جن دے ڈھاڑ دا خطرہ اگلا وین جی دے کلو پانی منگا او مر بسم اللہ دا سواب وے استاد علماء علامہ اسیر جار وی شہید نو او پی فرمین آخری مین ایو جی اکی تا جو زینب دا مطھا مٹی تے لگے رو رو کے پیاد اکی کھولے آ میں بدڑی تھی گئی آ مین دی وال صفح آ باب میری کمار جھو اگر اجازت ہوئے میں ہلار دبا بابا کی کھولے آ میں بدڑی تھی گئی آ وہ بابا میں دی وال صفح آ اگر جوان جڑ گئے ناج مات ماسٹر جی قرآن جی اب مد یاد آگئے دل پہ آد آج پڑ چھوڑا حسین دی آوار پیاد یہ کھی میں بدی نبھ دی رو رو کے پیاد یہ رکسار گوا مات آگئے مات پہلے دور رو لہ آگئے مات جاد را لڑیا مات خیم آگئے جلائے ویچ سفرہ دے آئے وہ بین تی نی دے اوٹھا گھوڑا نا با بھائی آس لینا آس لینا اللہ دینا آتے مائے بسم اللہ رکھ سار گوا ان دیدے دیدے جیڑے شام یاد اللہ مکم آئے پہلے دور لائے یہ تک کربلا نہیں بن گے ہر پاسے ہی کو جی اماتا میں عورتہ مرد ماتم کر کے پرسہ دیں دے پہلے سغر دیا منو این وین تو بات میری مخدوم آن دے ہاتھو چھٹ گئے بی بی زینب دی اوار پیان دی سجا بندے مر جو گئے بسم اللہ بسم اللہ نہیں سمجھے ہی جڑے چھپ کر گیا ہے بات تو ساتھ ہے ادب نال پڑھو جی دیں اشارتی قدر ہی نہ کر دے مولی صاحب فرمین یہاں نے جے دھی ملن گئی ہے ایتا پیو دی مک گئی ہے جے آج پیو ملن آیا ہے ایتا دھی دی مک گئی ہے جتنے جمعان مات میں بیٹھے ہوگے غور نال جملہ سنائے ایتاین جناب سجاد دا فرمانے باکر دا بابا رات رو کے پیو فرمین جیڑا سادہ شیعہوں سی پوری ذریعے کی بلاو دو کم نہ کرے سی سادہ شیعہ تاش نہ کھیل سی سادہ شیعہ شراب نہ پی سی رو رو کے پیو فرمین وفادار شیعہ تاش اور شراب دی وجہ نال چار گھنٹے میں بین دے خسل وزد پانی مگدری الامان 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 اصد پیر میں ایک انتیس سال ہو گئے بچڑے جیمنی میں جنہی یہ ریویت پڑی یا میں نے سیدہ تے مجمع پل پچھ کے پڑی اگر میں نے اکھی نہ ہوئے نہ بہورو لوگو مچ میں نہ پڑھا تو میں آج رسول نگر نہ پڑھا بولو میرے نال جی میں لکھانے آج پڑھا چھاؤ تو انو واسطہ زہرادیاں ترٹیوں یہاں پسلیاں جے زبان ایوے تا پورا مجمع بولو پر چھوڑا اجازتے تو سنیوے بولے بولو پر چھوڑا اونا مردیو تاہی سلا کیا لے مر جو لکے دا نا ترائے غسالہ اور تاں چوتھی جناب فضا اصغر دی بھیڑ دا غسل شروع کی تانے ہر پانج منٹ دے بار سجادہ کیا دادی چوکھی دے رے فضا جواب ندیوے حسد کے بنجا جڑے چوتھی دبا امام پوچھے چوکھی دے رے دائی پٹے دیوئی بہر آئیے اگل مہار کے آدھیے امام میں جواب واجبہ میرے گل جو پوچھ دے کتنی دے رے تیری بھیڑ نوے دا مارا رہے جو میں چولا لہنیاں گوشت پھٹا ہو وہ تیری بھیڑ دی کا ڈز سمیہ وہ تیری بھیڑ نو تازیاں دے مہارے میں اللہ دینا آتے بھائی ونجو اللہ دینا آتے بھائی ونجو بسم اللہ حسد لینا کیونکہ دینا میں مہارے میں اور مہار دمگر چائی آنا یہ گھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دینا اللہ دینا آتے بھائی ونجو مہارے میں بھائی ونجو ماستر جی میں نہیں پڑھ سکنا ہوں حسلہ کرو آخری میں بے شک وط ماتم کرے مہارے میں بھائی ونجو میں رو رکھا ہے چوتھی گلی سجاد داخل ہوئے شامی کہکے مارکے حسین اور تیری جوانی دی قصہ میں نہ دہ سڑا ہاں سجاد بھی ٹیتے بیٹھے رو رو کے پی فرمینر مصافر میں مدین دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفان دی جھا سکینہ کو اوہو چولا ایدھے ہاتھ پکڑ لاؤں ایدھے ہاتھ پکڑ لاؤں ایک وین میں سامنے آگی پچھلے سال فرانس پیرس شوکت رضا تھے شوکت شوکت رضا شوکت اس نے میلا کمرہ ہی کوہاں پیرس ہی یہ گل جو چھوئی میں کوئی خساجی صاحب اگر حکم دے ہوتا میں ایک وین لکھ دینا لیکن اللہ دن آئی ہر جاتے نہ پڑے محرم ہے صدبیر تاپیہ پڑتا اوپر بر میں نے اس طریقے نال بھیین کیا محرم ہے کیا محرم ہے کیا محرم ہے تیروں رو گے پیادن خدا بندہ گوارا ہمیں ریے در دی شیمرے تو مطا میا تو وہاں مارے مائحاں دینا ہون ماتھ مگر ہاں ہاں اگلا مصر یہ ہاں یہ ہاں اللہ دنائی آخری مصراج پر چھوڑ ہون مردیو تا جوان مردیو پڑھدہ ضرورا اے مسلمان دا کانون نی جتنے مزاہ بھی رہا ہر مزاہ بدا ہی کو کانون کیڑا کوئی قیدی یو مرونی او دے آزیور لاہا ہے وین میں رسیانا کبھر دے وچو ہو بھی رپڑی ہوئی قیدی یو مرونی او دے آزیور لاہا ہے وین میں رسیانا آرہ 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 موسیقی اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا بائس الخدا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن عبیر المومنی اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ تو زہرہ سیدہ تلسائلہ اسلام علیکہ یا رحمت اللہ وبرکاتہ